دوستو ساتھیوں سجنو تبیلیوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو پیاس کی دی گروئنگ کا طریقہ بتائیں گے کہ پیاس کس طرح لگائی جا سکتی ہے یہ دیکھیں یہ پیاس یہ میں نے بازار سے چھوٹی چھوٹی پیاس خریدی تھی اور اس پیاس کو آرام سے لگائی جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے صرف ضرورت ایک تشلے کی ہے اور ایسا تشلہ جس میں سراغ کر دئیے گئے ہیں یہ دیکھیں اس تشلے میں سراغ ہیں اور یہ سراغ سے تاکہ پانی کا نکال بہتسانی ہو سکے اب آپ یہ پیاس کو بہتسانی لگا سکتے ہیں یہ تشلے میں یا پلاسٹک کے تشلے کے اندر آپ پلاسٹک کے سپورٹ کے اندر آپ پیاس کو بہتسانی لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیاس اس کی یہ شوٹ نکل رہی ہے اور نیچے اس کی جڑھ ہے اور اسی پیاس کو آپ بہتسانی لگاتے چلے جائیں گے تو آپ کو بہتسانی پیاس یہ دگنی یا تگنی ہو کر بڑی ہو کر آپ کو حاصل ہوگی یہ دیکھیں آپ یہ پیاس بہتسانی یہ یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگا سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ پیاس آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ بڑی ہوتی چلی جائے گی یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ اس میں سے شوٹ نکل آئیں گی یہ پیاس یہ یہ دیکھیں یہ دوبارہ پیاس آپ بہتسانی لگائی جا سکتی ہے اور یہ یہ آپ تشلے میں بہتسانی اس پیاس کو بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ بہتسانی اس پیاس کو یہ لگائیں کیونکہ گھروں میں سبزیاں اکانا بہت آسان ہے کیونکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہر چیز مہنگی ہے سبزیوں کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی ہیں بچارے جو لوگ بچارے جن کو روزگار نہیں محسر وہ بہت ہی مجبور حالت میں ہیں اور وہ اپنی مجبوری کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے تو وہ یہ سبزیاں گھروں میں اگر لگا کر بہتسانی وہ اپنے آپ کو اور گھر میں بچت کر سکتے ہیں گھر والے بھی تینشن سے بھی دور رہ سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو بچہ کچھ نہ کچھ تو کام کر رہا ہے یہ پیاس کو آپ بہتسانی گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فاصلے پہ آپ لگائیں گے تو یہ آپ کو اس سے دوبارہ پیاس اس سے سب پتے بھی آپ کو حاصل ہوں گے اور جو کہ سبزیوں میں یا چٹنی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ آلووں میں اس کے سب پتے استعمال کرتے ہیں لوگ اور بہت شوق سے کھائی جاتی ہے یہ سبزی یہ اب آپ اس کو اسی مٹی سے آپ یہ دھگ دیں آپ یہ دیکھیں یہ چند دنوں میں اس میں سے شوٹ نکلیں گی تو پھر وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور دوسرے اس میں بھی ہم اپنا یہ تیار کر لیں گے جب تک اس وقت تک ہم آپ کو یہ جب اس میں سے فتا ہوگا تو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کسی تیزی سے یہ پیار ڈیویلپ ہوگی اب آپ اس میں پانی ایک مناسم مقدار میں پانی دیں جب آپ مناسم مقدار میں پانی دیں گے تو یہ دیکھیں زیادہ پانی ہوگا تو وہ جڑوں کو اس کی گلا دے گا اور وہ پھر آسان نہیں ہوگا اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ مناسم مقدار میں پانی دیں اور جب یہ اوپر سے پانی کی سطح اوپر سے یہ تشلے میں مٹی کی سطح خوش نظر آئے تو پھر آپ پانی دیں ورنہ پانی کی اتنی ضرورت نہیں پانی آپ کیونکہ مٹی کے نیچے بھی نمی قائم ہوتی ہے تو پانی کو حاصل کرتی رہتی ہے تو یہ زیادہ پانی بھی پودوں کے لئے نقصان دے لیکن آپ اس میں تشلے میں سراغ ضرور کریں تاکہ باسانی اس کی جڑے اور وہ گھلے نہ تو یہ اب جب اس میں پھٹا ہوگا تو پھر ہم آپ کو اس کو دو چاہ چاہ دن کے بعد دکھائیں گے کہ اس میں پھٹا ہو کیسے ہوتا ہے کریں گے چول